ہنیف دوامی اور آپ تک دیکھنا ہے پروگرام دا اوامی شو ناظرین آج جمعیرات چھ جون ہے سن کے وزیراعلا کے ممکنہ تبدیلی کے معاملے میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے جس کی وجہ سے بلاول زرداری بٹو اپنی ہی پھپتی فریال تالپور صاحبہ سے ان کا ایک نیا ٹکراؤ ہو گیا ہے دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں یہ معاملہ ہے کیا اس پر خود کراچھی سے ہماری نمائندہ خصوصی گرو جی نے جو ایک تفصیلی ریپورٹ بھی جو آئی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق بالآخر جوالہ مک کی پھٹ ہی گئی ان کا یہ کہنا ہے کہ بدھ والے روز جو ہے ایک سن حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے جو ہے خود بلاول زرداری بٹو نے ایک اہم ترین اجلاس کی صدارت کی جس میں سن کے تمام عراقینی اسمبلی موجود تھے اور سن کے وزراء اور خود سن کے وزیر آلہ بھی اس اجلاس میں شامل تھے اس اجلاس میں جو ہے بہت کھری کھری باتیں جو ہے خود بلاول زرداری بٹو نے کہی اجلاس میں جو ہے وہ سن کے وزیر آلہ مراد علی شاہ کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا گیا یہاں تک کہا گیا کہ وہ ہمارے ہی وزیر آلہ رہیں گے پانچ سال تک ایسا کہنے کی انہیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور یہ انہوں نے کیوں کہا کہ ٹرانسور پوسٹنگ کی سیاست کو اب ختم ہونا چاہیے سن کے عراقین اسمبلی ٹرانسور پوسٹنگ پر جو ہے زیادہ توجہ نہ دے کیا بلاول زرداری بٹو نے یہ واقعی عراقین اسمبلی سے مخاطب ہو کر کہا تھا یا کہ وہ کسی اور کو یہ سنوا رہے تھے وہ کوئی اور کون ہے اس سلسلے میں خود برو جی کا کہنا ہے کہ سن کی سیاست جو ہے وہ اس میں اس وقت ایک جوار باتا جو ہے وہ آ چکا ہے ایک بہت حلچل مچ چکی ہے ایک سنگین قسم کی صورتحال جو ہے سن کی سیاست کے حوالے سے پیدا ہو چکی ہے ایک غیر یقینی جو ہے وہ کیفیت اس وقت سن کی سیاست پر تاری ہے خود سن کے وزیرعالہ مرادلی شاہ کو اس بات کا ابھی تک علم نہیں ہے کہ وہ کتنے عرصے تک سن کے وزیرعالہ کی حصے سے اپنے فرائصت انجام دیتے رہیں گے ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتہ کیونکہ ان کے علم میں بھی یہ بات لائی جا چکی تھی کہ وہ جون کے بجڑ اجلاس تک سن کے وزیرعالہ رہیں گے اس بات کا علم خود بلاول زرداری بکٹو کو بھی تھا ہر ایک نے اپنے اپنے کارڈ جو ہے وہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ سن کا نیا وزیرعالہ کون بننے جا رہا ہے میں اپنے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ شرجیل میمن کا نام فائنل کر دیا گیا ہے لیکن بعد میں اس میں بھی تبدیلی کے اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے کہ بھئی سردار شاہ کوئی عمر کوٹ کے ایم پی اے ہیں کوئی منسٹر بھی ہیں ان کا نام بھی جو ہے وہ سن کے وزیرعالہ کے لیے اس وقت سامنے آ رہا آئے لیکن کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ خود بلاول زرداری بکٹو کس کو سی ایم کی حیثیت سے دیکھنے کے خواہش مند ہے یقینا ان کی نظریں جو تھی اپنے ہی قریبی دوست یعنی کہ خود انٹی کرپشن کے جو منسٹر ہیں سردار محمد بخش خان مہر وہ انہیں سن کا وزیرعالہ بنانی کے خواہش مند ہیں اس سے قبل بھی جو ہے وہ انہیں سن کے صوبائی وزیر داخلہ بنوانا چاہتے تھے لیکن وہ منصب جو ہے خود فریال طالب اور صاحبہ نے ان سے چھین کر وہاں پر اپنے منظور نظر اپنے وفادار خود جو ہے زیال حسن لنجار کو وہ منصب انہوں نے دلوا دیا تھا اس کے بعد سے جو ہے خود بلاول زرداری بٹھو نے اس کو ایک طریقے سے اپنے آنا کا مصطبہ بنا دیا تھا کہ اگر وہ منصب انہیں نہیں دیا گیا ان کے دوست کو تو اب وہ اپنے دوست کو جو ہے وہ سن کا وزیرعالہ بنوا کر دکھائیں گے یہی وجہ ہے کہ وہ کارڈ جو ہے وہ سینے سے لگائی بیٹھتے لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے اپنے والد محترم زل سبحانی عزت معاب صدر مملکت یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو مفاہمتوں کے بادشاہ مفاہمتوں کے شہنشاہ عاصف علی زرداری بھی ایک کارڈ سینے سے لگائے بیٹھے تھے یعنی کہ اپنی لارڈلی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے وہ سن کے وزیرعالہ بنوانے کا لیکن معاملات جو ہے وہ تیزی سے الٹ پلٹ اس وقت ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گروہ جی کا یہ کہنا ہے کہ شترنج کے اس کھیل میں جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ بہت کامیاب ترین جو ہے وہ چال کھیلنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے بہتی مؤثر ترین حکمت عملی سے جو ہے بلاول زرداری بٹو کو اس وقت اپنی مٹی میں کر لیا ہے جس کے مظاہر جو ہے بدھ والے روز جو انہوں نے اجلاس کی صدارت کی تھی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اس اجلاس میں انہوں نے جو کچھ کہنا تھا خود مراد علی شاہ کے شان میں ان کی تعریفیں ان کے جو قصیدے انہوں نے گئے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ اپنی چال جو ہے وہ چلنے میں کامیاب ہو گئے جو کہا کرتے تھے کبھی ایک زرداری سب پر بھاری اب یہ لگ رہا ہے کہ ایک شاجی ایک شاجی جو ہے وہ سب پر بھاری ہو گئے خاص طور سے عاصف علی زرداری پر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے کیا بلاول زرداری بٹو جو ہے وہ اپنے مہرے یعنی کہ مراد علی شاہ کو پانچ سال تک سن کے وزارتِ آلہ کے منصب پر بیٹھنے کا موقع فراہم کریں گے انہیں کامیابی سے وزیرِ آلہ کے طور پر پانچ سال تک کام کرنے دیں گے یا کہ اپنے والدِ محترم کے آگے اور خود اپنی پھوٹی فریال تالکور صاحبہ کے آگے انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑے گی اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ اب پچھلے ہفتے ہوا خود سن کے سوبائی وزیرِ انٹی کرپشن جو ہیں خود سردار محمد باقش خان مہر اور خود ان کے اپنے چیئرمین جو ہے فرحت علی جنیجو کے ماں بین جو ایک ٹسل ایک کشیبگی کی سے صورتحال پیدا ہو گئی تھی ایک لیٹر لکھنے کی وجہ سے اس لیٹر لکھنے کی شکل میں جو ہے اس لیٹر کی شکل میں خود فرحت علی جنیجو نے جو ہے خود اپنے انٹی کرپشن کے منسٹر سردار محمد باقش خان مہر اور پوری پوری انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو ایک طریقے سے کرپشن کے حوالے سے چار شیٹ دے دی تھی اب معاملہ جو ہے وہ بہت آگے بڑھ چکا ہے کہ اگر فرحت علی جنیجو کو جو ہے وہ چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد اب وہ سن بدر کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے خود سردار محمد باقش خان مہر بھی جو ہے سن کابینہ کا حصہ نہیں رہیں گے کیونکہ اس معاملے میں اب خود حساس اداروں نے جو ہے وہ انٹروین کر لی ہے حساس ادارے اب انٹی کرپشن جیسے کسی کرپشن کے روکتام والے ادارے میں کسی کرپٹ وزیر کو جو ہے اور کسی کرپٹ افسروں کو کسی بھی صورت میں برداش نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ حساس اداروں نے جو ہے وہ اپنے تحفظات جو ہے وہ سن حکومت کو پہنچا دیئے اب اطلاع یہ ملی ہے کہ خود بلاول زرداری بٹو کے جگری یار ان کے دوست ان کے اینی کے ہم مشغلہ سردار محمد بخش خان مہر جو ہے وہ اب اپنی وزارت سے جو ہے وہ انہیں ہاتھ دھونا پڑ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ بلاول زرداری بٹو اپنے اس دوست کو جو ہے بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کہ نہیں یہ تو آنے والوں کو تیر کرنے اس وقت سن کی سیاست جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب کی سی صورتحال اختیار کر گئی ہے ایک طرف جو ہے خود فریال تالکور صاحبہ جو ہے انہوں نے جو ہے سن کے وزیر علی مراد علی شاہ کو اس وقت گچھی سے پکڑ رکھا ہے اپنے وزیر داخلہ خود زیال حسن دنجار کے حد کاروائیوں کی شکل میں یعنی کہ اب جو ان کا اپنا ہلکا انتخاب ہے خود مراد علی شاہ کا جام شورو جام شورو کے جو اس اس پی ہے تارک نواز ان کی پوسٹنگ خود مراد علی شاہ کے اپنے لڑلے پی اے سو ڈی آئی جی فر رو پشید انہیں کی تھی نگران سیٹ اپ میں وہ اب تک چل رہے ہیں اور اب اس 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 پی تارک نواز کو جو ہے وزیر داخلہ زیال انجار جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں غالباً وہاں پر جو ہے عرفان سمو کی شاید پوسٹنگ ہو جائے گی یا کسی اور کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک اور اس اس پی میرے خیال ہے ان کی پوسٹنگ ہو جائے گی محظور علی کی ہو جائے گی پوسٹنگ یا شاہ جہاں کی کس نے کسی کی پوسٹنگ وہاں ہو جائے گی لیکن تارک نواز وہاں پر نہیں رہیں گے اس تارک نواز کو وہاں رکنے پر جو ہے اس وقت خود مراد علی شاہ سندھ کے وزیر اعلی بھی بزد ہیں اب دیکھنا یہ کہ سندھ کے وزیر اعلی اپنے حلقہ انتخاب کے اس اس پی کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سندھ کی کابینہ میں جو ہے تبدیلی ہونے جا رہی ہے اگر نسار کھوڑو آ جاتے ہیں اگر انتیاز شیخ کی واپسی ہو جاتی ہے اگر آغا سراج جرانی کی واپسی ہو جاتی ہے تو یہ پھر اس بات کا ثبوت ہوگا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ مراد علی شاہ کی چھٹی ہوگی بلاول زرداری بٹو انہیں بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے اگر کابینٹ میں جو ہے یہ نہیں آتے ہیں تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ فریال طالب پور صاحبہ کے خواہشات ان کے ارمانوں کی راہ میں جو ہے خود ان کا اپنا بتیجہ جو ہے وہ رکاوٹ بن گیا ہے خود ان کا اپنا بتیجہ جو ہے ان کے ارمانوں کا ان کے خواہشوں کا قاتل بن گیا ہے جو ان کے وزیرِ آلہ بننے کی راہ میں اس وقت سیسا پلائی دیوار بن چکے ہیں اگر یہ تبدیلی نہیں ہوتی ہے یہ کہنا ہے گرو جی کا گرو جی کا کہنا ہے کہ اب اور بھی بہت سے تماشی جو ہے وہ سن کی سیاست میں جو ہے سن کے سیاست دانوں کو بالخصوص اور سن کی عوام اور میڈیا کو جو ہے بالعموم دیکھنے کو ملیں گے بہت ہی عجیب عجیب قسم کے فیصلے جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ کیے جانے کی امکانات ہے کیے جانے کا توقع ہے کہ یہ بہت کچھ آئندہ چند دنوں میں ہونے جا رہا ہے اگر سن کے وزیرِ آلہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں خود سن پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو بھی جو ہے اس منصف سے ہاتھ دھونا پڑے گا تو اس وقت سن کی سیاست میں جو ہے ریاکاری چالاکی مکاری اور سادشیں جو ہے وہ منافقت جو ہے وہ اس وقت اروج پر ہے ہر کسی نے جو ہے وہ اس مارکے کو جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ اس وقت بنا دیا ہے اور ہر کوئی جو ہے اس وقت عزتِ معاب اور خود زلِ سبحانی اور خود جو ہے وہ مفاہمتوں کے شہنشاہ صدرِ مملکت آصف علی زرداری کی بگڑتی ہوئی صحت کا اس وقت کو ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ اپنے جامعے سے جو ہے اس وقت کو باہر نکل چکے ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر کھل کر جو ہے وہ اس وقت بلیک میلنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا اور سب کو شے جو ہے خود بلاول زرداری بٹو کی وجہ سے مل رہی کہ جب بیٹا خود اپنے باپ کے اصولوں بیٹا خود اپنے باپ کے پالیسیوں اور ان کے فیصلوں کے مخالفت میں چل پڑا ہے تو باقی لوگ پھر کیوں صدر مملکت کی عزت و تکریم کا لحاظ کریں گے وہ بھی وہی کریں گے جو بلاول زرداری بٹو اس وقت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ کہنا ہے گرو جی کا گرو جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو آج بدھ والے دن جو آہ میٹنگ کی جو صدارت کی خود بلاول زرداری بٹو نے وہ صدارت جو ہے وہ ان کا اپنا ایک پالیسی بیان تھا جو انہوں نے جاری کر دیا یعنی یہ وہ پالیسی بیان تھا جو پالیسی بیان انہوں نے جو ہے تے کچھ اور کیا تھا دبائی میں جو چھ سات دن یہ تین بڑوں کی جو بیٹک ہوئی تھی وہاں فیصلے کچھ اور ہوئے تھے لیکن بدھ والے دن جو بلاول زرداری بٹو نے جو سپیچ کی جو انہوں نے صدارت کی جو کچھ انہوں نے کہا وہ اس تین بڑوں کی بیٹک کے فیصلوں کے بلکل برقس سب کچھ ہوا اس بلاول زرداری بٹو کی سپیچ نے ان کی اس بیان نے ان کی اس پالیسی سٹیٹمنٹ نے جو ہے خود سب سے زیادہ پریشان جو ہے فریال تالپور صاحبہ اور ان کے کیمپ میں شامل دو صوبائی وزراء یعنی کہ زیادہ حسن لنجار اور خود زرداری جو دوسرے ان کے منشٹر ہیں ان سب کو جو ہے وہ اس وقت علی حسن زرداری سب کو انہوں نے ایک دچکہ پہنچا دی ہے سب اس وقت ہاتھ ماؤں ان کے پھول چکے ہیں کہ یہ آگے کیا ہونے چاہ رہا ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پرورام کیسا لگا اپنے فیڈ پر جو ہے وہ اپنے کمنٹس کی شکل میں ہمیں ضرور بیچوائیے گا آپ کے کمنٹس ہم اپنے پرورام میں شامل کریں گے اسی کے ساتھ ناظرین جائے جاتا ہوں اللہ حافظ